دوستو جیسا آپ نے تھمنیل میں پڑھا کہ ایک راشی کے جوڑیں گے تار ستار بھگوان آئیں گے آپ کے دوار کئی بار ایسا ہوتا ہے سبی بارہ راشیوں میں سے کوئی ایک آدھ راشی ایسی ہوتی ہے جیسے کل شام کو جو میں نے اپیسوڈ دالا تھا اپنے چینل پر اس میں تین راشیاں تھی اور تین میں سے بھی ایک پر وشیج پروہاب تھا تھی کسی پرکار سے ابھی جو ایک ہم آپ سے یہاں پر بات کریں گے فل کی اس میں ایک ہی راشی کی بات کریں گے آج اور بہت اچھا فل اس راشی کے لیے ہوگا اور اس کے ایک نہیں انیک کارن ہے دیکھئے دوستو جوتش کے اندر ہر گرہ کا اپنا فل دینے کا ایک وشیش طریقہ ہوتا ہے کوئی گرہ آتا ہے بہت سلو گتی سے فل دیتا ہے اس کا فل ہمیں پتا نہیں چل پاتا کوئی پلینٹ ایسا ہوتا ہے جو آتا ہے اور ترنت جبردست ریزلٹ دیکھ کر کے چلا جاتا ہے کوئی گرہ ایسا ہوتا ہے جو مدھیم گتی سے دیتا ہے آپ اس کو ایسے سوچ کے دیکھئے کہ ہیومن ٹینڈنسی بھی ایسی ہے کچھ لوگ بہت فاسٹ کام کرتے ہیں ایک گھنٹے کے کام کو آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے کام کو ڈیڑھے گھنٹہ لگاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مدھیم گتی سے کام کرتے ہیں تو اسی پرکار سے یہاں پر جو میں آج اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا اچھر چاہو وہ یہ ہے کہ ایک راشی ایسی ہے جس پر پون روپ سے اپار کرپا گرہوں کی رہے گی اور جن کو شیگ رتی شیگر اچھا فل پرابت ہوگا ابھی جب آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں یعنی کہ ریلیزنگ ڈیٹ سے لگ بگ پندرہ دن بیس دن کا اس سمیں ایسا رہے گا بیس دن کے آس پاس کا جس میں آپ کو جوردست کاریوں میں اچھال پہنچنے جا رہا ہے اس راشی کے جو سوامی ہیں وہ سیم بھی بہت بلوان استطی میں ہیں اور اس راشی کے مطرگرہ وہ بھی بہت بلوان استطی میں ہیں اور اس کے علاوہ ابھی آگے آنے والے سمیں میں جیسا دو اکٹوبر کو شکرگرہ راشی پریورتن کریں گے اور ورشتک میں چلے جائیں گے تو ان کا ورشتک میں جانا بھی اچھا ہی رہے گا اپنے مطرگی راشی میں ہوں گے دیرانگ دو تاریخ کو بودھ گرہ وہ راشی پریورتن کریں گے اور واپس کنیا میں آ رہے ہیں وکری ہو رہے ہیں یعنی کہ ایک بار پنہ بھدر نام کا جو مہا پرش راجیوگ ہے وہ بننے جا رہا ہے کچھ راشیوں کے لیے دوستو جیون میں ہر پرکار کی جو پریشتتیاں ہوتی ہیں ان سے لڑنے کے لیے ان کو فیس کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو منٹلی پرپیر رکھنا چاہیے یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب اگر ہمیشہ شخی شخ چلے تو دکھ کا کیسے پتا چلے گا اس لئے لائف کبھی بھی ایک جیسی نہیں چلتی اتار چلاف جیون کا حصہ اس لئے سب سے پہلے چیز کی ہتاش مت ہوئی ہے پریشان مت ہوئی ہے بہت سے لوگ پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی ٹولرنس پاور کم ہوتی ہیں ان کو بہت جلدی وہ چنتہ کو اپنے مستشک میں بیٹھا لیتے ہیں جس کے قارن وہ چنتہ اور بڑی بن جاتی ہے تو اس لئے آپ کو سمجھنا ہوگا اس رول آف نیچر کو کہ اس نیچر میں جب ہم منشہ یونی میں جنم لیتے ہیں تو ہر پرکار کے جو فیس ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کوئی بیکتی بہت اچھا دور بھی فیس کرتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھی جگہ سے ایک دم نیچے زمین پہ گرتے ہیں ان کے لئے سوچیں کتنا برا سمیہ ہوگا آج کی ریٹ میں بہت بڑے بڑے لوگ جیلوں میں ہیں انہوں نے وہ بھی دور دیکھا کہ جب ان کی واہ واہ ہوتی تھی ان کی اپنی بادشاہت ہوتی تھی اور آج یہ بھی ہے کہ وہ جیل میں ہیں تو یہ سمیہ کا چکر ہے اور اس سمیہ کے چکر کے انوسار ہمیں اپنے آپ کو اپنے شریر کو ڈھاننا ہوتا ہے اس بات کو آپ کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے اس دنیا میں کچھ بھی اپنا نہیں ہے کچھ بھی آپ اس کونسپٹ کو ہمیشہ یہ گرہ ہمارے اپنے نہیں ہیں یہ شریر ہمارا اپنا نہیں ہے یہ بھی ایک دن ہمیں چھوڑ کر کے چلا جائے گا کچھ بھی اپنا نہیں ہے اس کونسپٹ کو جس دن آپ سمجھ لیں گے اس دن آپ کے جو دماغ کے چکشوں ہیں وہ کھل جائیں گے آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ صرف آپ اپنا کرم کر رہے ہیں اور اس کرم کی گتی کو اچھے طریقے سے شب روپ میں کرئے وہ آپ کے موکش کا نظہارن کرے گا آپ کو ہو سکتا ہے ایک بار دوبارہ ایک دیوے آتما کے روپ میں جنم ملے ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے یہ دوبارہ سے منوشی یونی کا جنم ملے بیپار کرتے ہیں تو بیپار میں غلط کام بھی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کسی بھی بیپار کی نیو جھوٹ پر بھی ٹکی ہوئی ہوتی ہے اس لئے اس کا پرائششت کرنا بھی بہت ضروری ہے آپ پرائششت کے طور پر لوگوں کو دان دھرم کر کے ان کا عاشرواد لے سکتے ہیں ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے کومنٹ میں اس پرکار کی باتیں لکھی تھیں تو اس لئے آج شروع کے ابھی دو تین منٹ میں نے اس بارے میں آپ سے چرجہ کریں کہ پریشان مت ہوئی ہے سب سے پہلے چیز کیونکہ جب بدھی ڈسٹرب ہو گئی من ڈسٹرب ہو گیا تو پھر تو کام بگڑ نہیں ہے جب تک آپ کے حمد آپ کی طاقت اور آپ کا برین کا سنتولن آپ کے شریر کے ساتھ من کے ساتھ ٹھیک بنا رہے گا تب تک آپ نہیں ہار سکتا بڑے سے بڑی لڑائی کو جیت لوگے اور ایسے ادھارن ایک نئی سینکڑوں پر کارکے ہیں ہمارے تحاس کے اندر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس راشی کے بارے میں جس راشی کی مجھے ابھی آپ سے چرچہ کرنی ہے وہ ایک راشی جو لگ بھگ اگلے بیس دنوں تک بہت جبردست رول کرے گی بیس کا انفیکٹ اور تھوڑا سا جیادہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو راشی کے نام سے میں پردہ کھولتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں جتنے بھی کنیا کے درشک اب مجھے سن رہے ہیں آپ ہی کا یہ فل ہے جی ہاں وشش روپ سے آپ کا ہے آپ کی راشی کے سوامی سویم بھدھ گرہ بنتے ہیں جو بہت فاسٹ مووونگ پلائنٹ ہیں اور آپ کے کیریئر کے لارڈ ہو کر کے دھن کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ کے مان سممان کے سوامی ہو کر کے پدھ پرتشتہ کے آپ کے وکتتو کے سوامی ہو کر کے پریم پرسنگے کے سوامی ہو کر کے آپ کے دھن کے گھر میں بیٹھے ہیں پریوار کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بھاگے اسثان کے سوامی جنہوں نے آپ کو اچھا بھاگے دینے کی جمعیداری گوچر میں لی ہوئی ہے بائی برث بھی لی اور گوچر میں بھی لی تو اس کے لارڈ شکر گرہ وہ بھی آپ کے دھن کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کے علاوہ آپ کے دھن کے لڑ شکر وہ بھی دھن کے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ دیکھئے کہ چار مہتپونستان جن کی آوشکتہ ویکتی کو اپنے جیون میں سب سے حدیق ہوتی ہے ہر ویکتی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک اچھا سممان ہو کچھ لوگ صرف اور صرف عزت کے بیچے بھاگتے ہیں سممان کے بیچے بھاگتے ہیں پیسے کی کمی نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سممان بلکل بھی پیارا نہیں ہوتا وہ سادھانا جیون جیونہ ویتید کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ایک اچھی ریپورٹیشن سماج میں بنے اچھا ویکتے تو بنے ان کی واوا ہو ایسے لوگوں کو کنیا راشی والوں کو بہت جبردست بینیفٹ ہوگا آپ کے کیریئر کے سوامی ہو کر کے آپ کے پدھ پرتشتہ کے سوامی ہو کر کے آپ کے جیوی کا کے سادھان جو ہیں اس کے سوامی ہو کر کہ آپ کے نٹو تو چھمتا کے آپ کے کارے کی صدی کے آپ کے دکھوں کے آپ کے راجے میں پرتشتہ کے آپ کے پدونتی کے آپ کے پرموشن ٹرانسور کے سوامی بدھ گرہ دھن کے گھر میں بیٹھے ہیں تو کرم شیطر کے مادیم سے دھن لاب ہونا رکا ہوا پیسہ واپس ایک بار پنہ پرابت ہونا اور جو آپ کے اچھائیں کسی بھی قارن سے رک گئیں تھے جو پوری نہیں ہو پا رہی تھی ان کا پورا ہونا اور بدھ شکر کے یوتی میں چطرائی سے دماغ سے حاجری جواب سے پریزنس آف مائنڈ جیسے کہتے ہیں اس کے مادیم سے کام بننا اور جو لوگ سٹے لوٹری میں کام کرتے ہیں اور ابھی وشیش روپ سے وہ کنیا راشی کے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک اچھا افسر آپ کی راشی میں بن رہا ہے کیونکہ دھن کے ہی گھر میں شکر بیٹھے ہیں تو کچھ اکسمات آپ کو دھن لاب ہو سکتا ہے اکسمات دھن لاب مطروں بینا بھاگے کے نہیں ہو سکتا بھاگے میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا آپ چاہے کتنا ہی کسی سے مانگتے رہو پر وہ نہیں دے گا تو نہیں دے گا ہاتھ جوڑتے رہو نہیں ملے گا جب تک بھاگے میں وہ تاریخ اور سمیتہ نہیں ہوگا یہاں پر بھاگے اس تھان کے سوامی شکر ہیں دھن میں بیٹے ہیں پیار سے یدی پیسہ نکالتے ہیں تو میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ آسوست کرتا ہوں کہ آپ کا پیسہ نشچی طور پر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ شکر فلم لائن کے اکاؤنٹس کے ہسپٹیلٹی لائن کے ہوتل لائن کے فیشن کے کپڑا ادھیوگ کے یہ ریسٹورینٹ لائن کے ان سبھی چیزوں کے سوامی ہوتے ہیں تو اس شیطر میں بھی آپ کو لاہ ملے گا آپ کی واہ واہ بڑھے گی اور ساتھ میں اکاؤنٹس میں ہارڈویر میں کمپیوٹر میں ایسی چیزوں میں بھی لاہ بڑھے گا تو کہنے کا عرض یہ ہے کہ آپ کا کرم آپ کے مان سممان آپ کا اچھا بھاگے آپ کے پتہ سے سہیوک کی استطی آپ کی دھارمک جیون کی روچی اور آپ کا پیسہ اور پریوار ان سبھی چیزوں کا اس نے پریم آپ کو بہت اچھا پرابت ہونے جا رہا ہے آپ کی پتری کے انوصار اس لئے آپ کی راشی کے آج میں نے بات کریں دوستو یدی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو وشش سبسکرائب کریں فالو کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دمائیں تاکہ ترنت اور جلدی آپ تک نوٹیفیکشن پہنچ سکے ایک بار کون ہے اگر ہم ہی کاریکرم میں آپ کے بیچ میں مبستت ہوں گا اب یہ آپ سے ازازت چاہتا ہوں نمشکار دھرنے بات